اسلام علیکم کیا حال آپ سب کو امید کرتے ہیں کہ آپ سب پکٹاکوں کے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی خیرے سے ہیں ابھی جی ٹائم تقریبن ساڑھے دس ہوئے ہیں ابھی ابھی میں ایک ریسپی کر شوٹ کر کے فارق ہوئی ہوں بنا کے فارق ہوئی ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ آپ لوگوں نے شاید پہلے دیکھ لیں تو جی ساتھ ہی ابھی جا کے میں نے کہا شکر اللہ joye سے ساتھ پہلے تھے سے چ Fresh 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 Fresh�告 حمدات چکے یہ مہ specially چونہیں گے آپ دکھائیں دیکھیں دیکھیں zone ملکہ اس لئے چل رہا ہے یہ ٹاپ سے کیونکہ میں نے ٹھیکن ڈپ کیا ہوا تھا اب ہو گیا ہے اب اس کو میں نے واش کرنا ہے بس یہ رہ گئے میرا کرنے والا تو جی کول آگے کہ یہ چیزیں کار دو پیاس کار دو ٹماٹر کر دو دنی نکال دو لسلت رکھ نکال دو چاول ڈپ کر دو بس پانچ منٹ تک اور ڈپ بوجھیں تو پھر میں اس کو کروں گی گیس ہماری جا چکی ہے اور جی اب ہزمنٹ آ رہے ہیں اور پتہ نہیں انہوں نے اب کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا میں اپنے در تک مینکہ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بلوگ اور بناتے ہیں کہ یہ حالت ہوتی ہے ایک عورت کی کہ وہ جب سکون سے سوچتی ہے نا ہائی اچھا میں تو جب بھی سوچتی ہوں نا کہ میں اب جا کے سکون سے بیٹھوں گی اب کوئی کام نہیں ہے آج میری نیمتہ چین پوری ہوگی آج گھر پہ کسی نہیں نہیں ہے کوئی نہیں ہے یا بچے ٹویشن چلے گئے اسی دن یا تو بیلے بھیجنی شروع ہو جائیں گی اسی دن سب کو کال کرنی یاد آجے گی اسی دن سب کو کام یاد آجیں گے اس لیے کہ میں نے تو سوچنا ہی چھوڑ دیا بارحال اس سے پہلے کہ وہ آج جو ان کو بھوک لگی ہوئی ہے میں یہ چکر بھوچ دیا ہے آدھے گھنٹے سے مجھے ویٹ کر رہے ہیں ٹائم دیکھیں میں پانچ میٹ میں آرہا ہوں اور آئے ہوئی کوئی بھی نہیں ہے اور یہ حالات چک کریں میں نے سارے جو میں آپ کو پہلے دکھایا ہے بنا کر رکھا ہوا ہے سب کچھ اور اب جی کال آگئی ہے کہ اب جی آپ خود ہی چکن کا مسالہ بھون کے نا تو چابلوں میں وائٹ چابل بوائل کیا ہے اس میں ڈال کے تو اس کو دم لگا دیں مطلب انسان کیا کر ر اس کو سمجھ نہیں آرہی اتنا ملی خوصہ آرہا ہے نا کہ میں کیا کروں یا میں نے آج کے بعد کچھ سوچنا ہی نہیں ہے چلے یہاں تک پہنچ چکے ہیں بس اب یہ مسالہ ڈرائے ہوگا تو بس یہ جانا ایک نٹ بٹا یہ وائٹ ٹائم دیکھیں ساڑے یارہ ہو گیا اور میں صبح تقریباً یارہ بجے سے لگی ہوں صرف ایک ویڈیو اڈیٹ کی تھی میں نے جو آج میں نے اپلوڈ کرنی تھی پاووں کی جو ہزبینڈ نے بنایا ہے تو بس جی وہ اپلوڈ کرنے کے لئے بیٹھیں اور اس کے بعد بچے آگئیں اور اس کے بعد پھر میں کچن میں ایک بچے کو کھانا دو تو پھر اس وقت کہو کہو نا کہ آپ بھی کھ لگے لیکن جیسے ہی پلیٹ رکھیں گے ہم واش کر کے تو دوسرے کو بھوپ لگ جگی یہ حالات ہوتے ہیں اور اس ٹائم اب میرے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اور کتنے دن ہوگیا ہیں تبیت بھی اتنی افسط ہے افسط ہے مطلب اس مطلب اب میں کیا سمجھا ہوں کہ میں بار بار بلوگ میں یہ کہتی بھی اچھی نہیں لگتی کہ تبیت ٹھیک نیا تو بہت ٹھیک نیاں بس کھڑے کھڑے چکر ہونے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن بس کیا کریں کام تو کچھ ساتھ سات چلیں مسالہ بھون گیا ہے بس اب اس کو دم لگانے لگی ہوں یہ میں نے دم کی چیزیں نکال کے رکھ دی ہیں کٹ کے اوپر اینڈ پر اس کو ڈالوں گی مزیدار جو ہے نا یہ مسالہ میں نے بھی ٹیسٹ کیا ہے بہت مزید لگا ہے ایملی میں نے نہیں ڈالی میں نے آہ تقریباً آدھا نیمبو تھا جو وہ میں نے اس میں نے چوڑ دیا لیکن بہت مزید لگ رہے یہ بھونا ہوا ہی اتنے مزید لگ رہے چلیں جو میں نے لگا دیا کال آگیا ابھی فری ہو کے میں نے کہا چلو کہ ابھی کے برتن سارے میں نے کہا یہ کلیر کرتی ہوں تو جی کال آگیا ہے محمد احمد اور محمد مسوا کے اپنے ڈرامے کل رہے ہیں آج تو بس ماں بس ہو گئی ہے یہ جی لیکپیس بھی کر دیتا بس جی اوہ لیکپیس لگا گیا اس میں اور یہ میں آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں نینی دم ابھی میں اس لئے میں نے دکھا دیا ہے یہ دیکھیں یہ دم لگ گیا اور یہ جی اب پانچ دس منٹ ایسی پڑھے رہیں گے جب تک وہ آتے ہیں پھر ان کو دیتی ہوں اتنے دیر تک جو ہیں میں یہ جو ہیں کیونکہ جلدی جلدی ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں پھر چیزیں جلدی جلدی نکالو تو پھر اتنا پڑی جاتا ہے دیکھیں میں نے کپل بلاک گرین نیر ایٹ پینک رہے ہیں مٹی دوس کے نیچے خانیا گی آپ کے ٹیپ یوز کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ میں نے ایک میں نے نا ٹیپ اور گم اور یو ایچ یو اس طرح کی نا ساری سٹیپلر ہر چیز ایک جگہ پہ نا کٹھی کی ہوئی ہیں تھم والا وہ کیا کہتے ہیں جس سے تھم لگاتے ہیں ایک پیڈ میرے خیال سے اور بہت ساری چیزیں میں نے رکھی ہوئی کہ مجھے باہر جا کے نا کوئی چیز نہ نہ لانے پڑے اور نا ہزبن امرجنسی میں مانگ لیتے ہیں اور یہ بچے مجھے بتائے بغیر یوز کر لیتے ہیں ہم وہاں سے نکال کے اور پھر مجھے ملتی ہی نہیں ہے محمد مصطفیٰ یہ کیا حرکت ہے چلا جی اس کو میں ڈانتی ہوں باہر جو آپ کو یہ نظر آرہا ہے نا آج بس واشنگ مشین لگی ہے ایک دن کپڑے اٹھاتی ہوں تو نیکس ڈے جو ہے نا وہ اس کی آگا اس تک اپنے فول ہے بند ہو گئی ہے تو نیکس ڈے جو ہے نا وہ پھر ایک دن آئرن کر کے دو تین دن پڑے رہتے ہیں پھر جب وہ ہو جاتے ہیں ڈرائے اٹھاتی ہوں تو پھر ساتھ ہی جو ہے نا یہ چل ہی نہیں رہا کیا مسئلہ ہے اس کو آگ آہستہ کر رہا تو بچ جاتا ہے پھر اگلے دن میں جو ہونہ واشر مشین لگا لیتی ہوں پھر بچ گیا ہے نہیں اندر چل رہی ہے چلیں میں اس کو لگا لیتا ہوں لیں جی الحمدلللہ کھانا شنو ہو گیا مجھے بہت بھوک لگی تھی پہلے ان کو کھلا کے کچن ساپ کر کے تو پھر جو ہے نا میں نے اپنا کھانا کھایا ہے لیکن ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اگر پر کھانا کھا لیں پھر اس کے بعد ویڈیو بناتے ہیں بہت بھوک لگی تھی صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا صرف دال کھائی تھی میں نے مجھے وہ بہت سابت مصر جو بہت پسند تھا تو وہ ایک بول جو ہے نا وہ میں نے سپا سے میں نے وہی کھایا ہوا تھا اب جی یہ سارے کرکور کے واش اور اپنا کھا دوبارہ کرم کر رہی ہیں کھا میں نے بینہ آ لیا تھا لیکن اب تھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا اس کو گرم کر کے پھر ٹائٹ دیں چلی یہ جی لیمن گراس کا کھا ہے ٹپال کا وہ میں پی رہی ہوں یہ جی میں رکھتی ہوں اندر پھر ٹپال اپنے جو یہ کر رہے ہیں اتنی تھکن ہو گئے اتنی تھکن ہو گئے ہیں شتید پین ہو رہی ہیں اور بہت ہی بری حالت ہو رہی ہے چلی اس کو رکھتے ہیں ادھر اور فریچ کو کرتے ہیں چلی فریچ ہو گئے میں نے لیمن لینا کھولے گی نہیں یہ میں نے کھلتی گیا کھول کے کیونکہ اتنے جیدی کھولتی نہیں ہے کھولتے نہیں ہیں بریچ لیمن ڈالتے ہیں کعبہ پیتے ہیں اندر بھی میں نے سارا سیٹ اپ کر دیا ہے بچوں کو سونے والا سب کچھ کر دیا ہے بس ہی اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اب اندر چلتے ہیں صبح ملتے ہیں یہ ہے نیکس مارننگ صبح سے اٹھ کے بس وہی کام وہی چیزیں آج پھر واشنگ مشین لگائی بھی تھی شکر الحمدللہ دو ہزار چوبیس کا آج دوسرا دن تھا سورج تب کے نکلا ہے بہت ہی تب کے نکلا ہے تو بس یہی تھی دو دن سے کپڑے سکانے کی کوشش تھی کہ سوک جائیں تو بس جی الحمدللہ آدھے کپڑے بلکل ڈرائے ہو گئے ہیں اور آدھے کپڑے توڑے توڑے سیاں ہیں اب دعا مانگ رہی ہے یا اللہ صبح بھی دھوب نکل آئے اب جی ٹائم ہو چکا ہے تقریباً ساتھ بچ نے پہ پندرہ ملٹ لائٹ جانے والی ہے آج صبح سے پھر وہ ہزبنٹ سے پوچھ پوچھ کے تھک گئی کہ کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے کچھ نہیں بتایا اب میں اٹھے ہوں فٹا فٹ میں نے کہا وہ تو گھر پہ نہیں ہے پھر آدھی رات کو فون کر دیتے ہیں بنا دو یہ کر دو وہ کر دو میں نے کہا پہلی بنا کر رکھ لیتی ہوں کھانا ہوگا کھالیں گا نہیں کھانا ہوگا نہ کھائیں اب میں کیا کروں بھائی میں تو تھک چکی ہوں اور کیا کہتے ہیں بس ابھی کچھ پھر سمجھ بھی نہیں آرہی تھی کیونکہ وہ کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے اس وجہ سے چلے ساست پاتے کرتے ہیں ساست نہ یہ ڈالتے ہیں مسالہ یہ میں نے دو ٹماٹر اور دو پیاس درمیانے سائز کے جو ہے اس کو بس چوپ سار پیسٹا بنا گیا ہے زیادہ پیسٹ بھی نہیں ہے اور زیادہ چوپیں نہیں ہے اس میں لسان پر ڈال دیں گے یہ میں بنانے جا رہی ہوں کچھ نیو ڈیش نیو ڈیش بنانے جا رہی ہوں کوپسے پڑے ویسے میں نے کہا کوپسوں کی کڑائی بناتے ہیں تو اس لیے جو ہنا میں نے کوپسہ کڑائی بنانے کیلئے اب اس میں ڈال دیں گے لسان نہ ترک لسان نہ ڈال دیں گے ہلدی دھنیا اور زیرا یہ یوگرٹ بعد میں جائے گی اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں دھنیا پاودر ختم ہوگیا تھا جب میں ریسپی بنا رہی تھی تو میں نے آج بنا لیا ہے 1.5 تیسپون دھنیا 1.5 تیسپون زیرا پاودر نمک حسبے زائر اور مرچیں آپ اپنے ساپ سے ڈال لیں تیس کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں یہ شام کی لال مرچیں لیکن میں اتنی ڈالتی ہوں لیکن پھر بھی نہ تھوڑی پھکی ہی رکھتے ہیں آج کلنا ہسپنڈ کو شوق چڑھا ہے سپائیسی کھانے کا ہلتی ہو آج ڈالیں 1.5 تیسپون کھاتے 1.5 تیسپون کھاتے 1.5 تیسپون کھاتے پانی ڈرائی ہوگا پھر اس کو بھونے گے اور دم میں گھائیں گے آج کل جو ہے نا آپ میری بلوگ میں زیادہ تر کھانا بکانا ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اور کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے نا آج شکر الحمدللہ کہ آپ دو دفعہ دھوپ نکل آئی ہے کچھ موسم اچھا ہوگا پھر ہی باہر کہیں جا سکیں گے اور باہر اس لیے بھی نہیں جا رہے گے بچوں کی سٹوڈی اتنی زیادہ اتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہے نا اتنی زیادہ ڈیپکلٹ ہو گئی ہے ڈیلی کے ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں سیکسے جسنٹے بھی بچارے فری نہیں ہوتے سوری تو اس وجہ سے نا پھر ان کی سٹوڈی پہ فوکس کرنا ہوتا ہے فوکس کرنا ہوتا تو پھر اس لیے ہم پھر باہر جا ہی نہیں گئے تو پھر جو گھر کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے گھر کے کام وغیرہ میں زیادہ دکھاتی نہیں ہوں کہ وہی کپڑے ڈال دیا اٹھا لیا سفائی کر لیا دسپنگ کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا تو اس کا کیا پھر میں یہ کھانے دکھا دیتی چلو شاید میں بھی ایسے جب کسی کے بلوک دیکھتی تو مجھے ان کا ریسپی اچھی لگتی ہے جو مجھے نہیں آتی تو میں بنا لیتی تو میں بھی شیئر کر دیتی چلو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کو اچھی لگی کی اور وہ بنا کے ٹرائے ضرور کرے گا ہاں پہ میں نے بھول لیا اچھا اس میں میں زیرا ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے وہ زیرا بھی ڈال دیا ہے تو پینچ کہہ لیں آپ ہاپ ٹی سپین کہہ لیں جتنا بھی کہہ لیں بس بھی جلدی جلدی بنانا ہے لائٹ ہماری جا چکی ہے یہ دیکھیں اور باسی سی لئے میں مسالہ گرائنڈ کرنے آگئی تھی ورنہ یہ پڑے رہ دینے کے یہاں پہ ہم دیکھ بائٹ کے ڈالیں گے کوپتے چلو ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے ہزبین نے اتنے بھی نہیں کھانے مجھے پتہ ہے عجیب بندے ہیں وہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں بس سمجھ نہیں آتی انسان کیا بنائے پھر ان کے لئے تو چلیں جی ساتھ میں میرا دل کرن میں چاول بوائل کر کے رکھ لوں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے تو وہ وائٹ چاولوں کے ساتھ بھی وہ کھا لیتے ہوتے ہیں ایسے مسالہ والی چیزیں چلیں اس میں اب ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے یوگرٹ دہ ہی ڈال دیں گے تین چار چمش نمک میں نے چک کے ڈالا ہے میں نے اس وقت نہیں ڈالا تھا بس چک کے ڈالیا اب اس میں اس کو بھون کے اس میں پانی ڈالیں گے اور تاکہ کوکتے وغیرہ گل جائیں ویسے تو پکے ہی ہوتے ہیں ہاف کوک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا اور پھر جب وہ پانی درائے ہو جائے گے کوکتے پک جائیں گے تو پھر ہمیں اس کو بھون کے تام نبا لے گا دھنیا ڈال دیں گے دھنیا ڈال دیں گے ساتھ میں ہی یہ ثابت مرچیں ڈال دیں گے تاکہ ہمیں صرف خوشبور چاہیے اس لئے چلیں اور یہاں سے ہم لیں کہ تھوڑا سا گرم مسالہ زیادہ نہیں لیں گے تھوڑا سا آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے آجو بھائی چلیں یہ لگ گیا ہمارا دم اس میں میں ویسے ثابت ادرک بھی ڈال سکتی تھی لیکن وہی بات کہ میرے ہزبین کو نہیں پسند اس لئے پھر میں نہیں ڈال رہی چلیں جی آج کا سارا ویلوگ جو ہے ہزبین کے نام تھا اور بہت تنگ کیا انہوں نے بہت ایسے ہی کھانے بینے کے معاملے میں صرف اور صرف کھانے بینے کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کی انا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا باقی الحمدللہ سب سیٹ ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چیلل کو لائک کر رسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں انسٹرگرام اور فیس بک کو فالہ کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میرے تاہیے نیکس بلوگ میں اللہ حافظ